اسلام علیکم جی آج کا میرے پاس پلان ہے 35 فٹ میں 65 فٹ کا یہ میرے پاس پلان آجاتا ہے یہ 35 فٹ ہے اور یہ سیڈ میرے پاس 65 فٹ کی ہے اس پلان میں میرے پاس اس کا گرونڈ فلور فرسٹ فلور اور اس کی سیکنڈ فلور بھی اس میں آجاتا ہے گرونڈ فلور پہ یہ میرے پاس پلان تھوڑا لگزری پلان ہے اس پلان میں میرے پاس اس کی ڈبل ہائٹ رو فرن لابی اس میں آجاتی ہے اور اس میں میرے پاس جو سیٹ سے جو گلی چھوڑنی ہے وہ چار فٹ کی سیٹ سے آپ نے گلی چھوڑی ہے فرنٹ سیٹ سے جو لان ہے میرے پاس آرٹ فٹ ناؤنج کا میرے پاس فرنٹ سیٹ سے لان ہے اور بیک سیٹ سے جو گلی آپ نے چھوڑی ہے یہ پانچ فٹ کی آپ نے بیک سیٹ سے گلی چھوڑنی ہے تھوڑا لنگزری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پلان میں میرے پاس جو ڈبل ہائٹ روپ لابی جو بنے گی وہ اس سیٹ پہ آپ کا یہ اتنا جو ایریا ہے یہ سارا آپ کا ڈبل ہائٹ روپ پہ جائے گا اس ایریا میں آپ نے گرون فلور کے اوپر آپ نے چھات نہیں ڈال دیں یہ میرے پاس اس میں کارپورج آ جاتے ہیں کارپورج کا سائز آپ کی ڈبل گاڑی کے لیے ہے اور اس کا مین گیٹ آپ چیک کر دیں مین گیٹ میرے پاس تیرہ فٹ کا اور اس کے ساتھ چھوٹا گیٹ جو ہے وہ تین فٹ چھےچ کا میرے پاس اس کا گیٹ آ جائے گا ڈرائیوے میں نے پاس 5 فٹ 8 ہنچ کا ڈرائیوے ہے اور اس میں مرے پاس کارپورج ڈبل گاڑی کے لیے مرے پاس کارپورج آ جاتا ہے پندرہ فٹ 5 ہنچ میں 10 فٹ چارنج کا اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس میں میں نے کالم نہیں دیا ہوا تو یہ آپ کا اس سیٹ پہ آپ کا کالم آنا بھی نہیں ہے کارپورج آ گیا ہے اس سیٹ پہ میرے پاس لان ہے پندرہ فٹ 10 ہنچ میں 8 فٹ 9 ہنچ کا میرے پاس لان آ جاتا ہے جیسے ہی آپ اس گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لابی ہے لابی کا سائز ادھر سے میرے پاس 10 فٹ 9イچ بائی اچ سائٹ سے میرے پاس 7 فٹ 9ächlich가 اور ادھر سے میرے پاس 11 فٹ 2ئچ کا میرے پاس یہ لابی میرے پاس سریہ باد جائے گا اور ادھر سے میرے پاس ٹیئر اوپر جانے کیلئے 4 فٹ کیس میں میں نے اسٹیر دی ہوئی ہے اور 10 انچ کا میں نے ڈرب دیا وہیرائزر اس کا چھینج کا بنے گا یہ جیسے ہی آپ اس سیٹ بے آتے ہیں تو میرے پاس ایک ڈرائنگ روم پلس ڈائننگ روم آجے گا ستارہ فٹ چینج میں بارہ فٹ کا میرے پاس ڈرائنگ ڈائننگ آجے گا اور اس سیٹ بے آپ کی ڈاٹ بنجے گی یہ ادھر نیچے آپ کی دوار نہیں ہوگی ویسی اوپر ڈاٹ آجے گی نو فٹ آٹھ انچ کی لابی آجے گی لابی کا سائز بے آپ کا ایک دروازہ انٹرس دور آپ کا آجے گا پانچ فٹ کا جس کو ہم ٹی وی لاؤن کا دور بھی کہتے ہیں جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک آپ کے لیے حصورت ادھر آپ کا ٹی وی لاؤن آجے گا ٹی وی لاؤن کا سائز 16 فٹ چینج کا ٹی وی لاؤن کا سائز آئے گا اور ادھر میرے پاس دو ونڈو آئے گی دونوں ونڈو کا سائز پانچ پانچ فٹ چڑھائی میں کچن اوپن کچن آجے گا اوپن کچن کا سائز میرے پاس ہے اس میں دس فٹ بھی دس فٹ چینج کا بڑے سائز کا کچن اس میں آجاتا ہے اور پانچ فٹ کی اوپن ڈوٹ آجے گی اوپن کچن ہے اس لیے ڈوٹ اس کی اپن کو بنانے پڑے گی فرسٹ بیڈروم کی بات کریں تو فرسٹ بیڈروم جو میرے پاس آجاتا ہے اس کا سائز ایک نہیں لکھا ہوا وہ میں آپ کو بھی چیک کرو آجیتا ہوں یہ سائز میرے پاس بارہ فٹ بھی پدرہ فٹ چینج کا میرے پاس یہ بیڈروم آجاتا ہے یہ آپ کے ادھر وارڈروم پانچے گی اور یہ اوپن اس کے نکل گیا تھا یہ بارہ فٹ ٹھیک ہو گیا اور اس میں میرے پاس اس کا اٹیچ بات آجے گا چھے فٹ بھی آٹھ فٹ پانچ سنچ کا میرے پاس اٹیچ بات آجے گا اور اس سائٹ بھی آپ کی ایک وینڈو آجے گی چار فٹ داس سنچ کی جو کہ یہ آپ کی وینٹیلیشن کے لیے کار آمد ہوگی بیڈروم نمبر ٹو کی بات کریں تو بیڈروم نمبر ٹو میرے پاس بارہ فٹ پہ چودہ فٹ کا میرے پاس بیڈروم نمبر ٹو آجاتا ہے اور اس میں میرے پاس وینڈو آجاتی ہے اس اوپن کی طرف ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کا اٹیچ بات اور اس کی ڈریسنگ ڈریسنگ کی بات کریں تو پانچ فٹ بائی چار فٹ نوچ کی اس میں میرے پاس ڈریسنگ آجاتی ہے اور اس میں میرے پاس بات کی بات کریں تو بات کا جو سائز ہے چار فٹ نوچ پہ آٹھ فٹ آٹھ ہنچ کا میرے پاس یہ ادھر میرے پاس بات آ جائے گا یہ تھا میرا آج کا گرونڈ فلور پلان تو گرونڈ فلور کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف تو فرس فلور میں میرے پاس ہو جاتے ہیں ٹوٹل تین بیٹروم لیچے میرے پاس دو بیٹروم اور ایک ڈرینگ ڈائننگ تھا اوپر جا کے میرے پاس تین بیٹروم ہو جائیں گے تین بیٹروم کا ہم آپ کو ڈیٹیل پراپر بتاتے ہیں اب آپ سیڑھی کو ادھر سے سمجھے تھوڑا سا جیسے ہی میں نیچے سے گرونڈ فلور سے میں اوپر کی طرف ایسے بائل کی طرف نکلتا ہوں جیسے ہی میں اوپر جا کے پہنچتا ہوں تو اوپر آپ کا ایک بڑا سا ٹی وی لون آجے گا اور ٹی وی لون سے یہ میں نے نیچے کی طرف میں نے تیر کا انشان دے دیا ادھر سے ہی آپ نے نیچے گرونڈ فلور کی طرف چلے جانا ہے اب اوپر فرسٹ فلور پر جانے کے لیے آپ کے پاس سٹیر جو ہے وہ یہ والی اوز ہوگی اور سٹیر کے نیچے بات ہوگا جو کہ بیٹروم اٹیچ ہوگا اس کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہماری یہ تھی کہ ہم ٹی وی لون جو ہے وہ ہمارے پاس جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں تو ٹی وی لون کا سائز سولہ فٹ نو اج بے اٹھارہ فٹ تین اج کا اس سٹیپ تک ادھر تک ٹھیک ہوگا نا یہ سٹیپ کون سا تھا یہ میرے پاس یہ والی لائن تھی ٹھیک ہو گیا یہ لائن اور یہ لائن آپ کی برابر آ رہی ہے تو ادھر تک آپ کے پاس تھا اٹھارہ فٹ تین اج سولہ فٹ نو اج کا یہ ٹی وی لون ادھر سے آپ کے سٹیپ جو ہے وہ نیچے کی طرف چلے گی اور یہ میرے پاس آپ کی آگی لابی ڈبل ہائٹ روف لابی ادھر آپ کی شیشے کی وہ پیرابیٹ والا لگ جائے گی ٹھیک ہو گیا اور ادھر سے آپ کے جو سٹیپ ہیں وہ آپ کے اوپر کی طرف چلے جائیں گے یہ سٹیپ ہمارے فرسٹ فلور کی طرف جائیں گے اور یہ میرے پاس ادھر کچھن بانجے گا اور کچھن کے اس سیڈ پہ آپ نکلیں گے تو آپ کا ادھر باہر کی طرف ایک خوبصورت ٹیرس آجے گا ٹیرس کا سائز چودہ فٹ نو اج بھی ساتھ فٹ چینج کا میرے پاس ٹیرس ہے اب بات کریں سٹیپ کی تو سٹیپ کا سائز میں نے اوپر جانے کے لیے صرف تین فٹ کا میں نے سٹیپ دیا اور نو اچھ اس کا میں نے ٹریٹ دیا اور رائزر اس کا میں نے ساتھ انچ کا دے دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس پہ کچھن کا جو سائز ہے کچھن میرے پاس داس فٹ بے نو فٹ کا اچھا ہسا کچھن ہے اس کی وینٹیلیشن آپ کی سیڈ پر نکل دے گی اب باقی بات کرتے ہیں بیڈروم نوبر نیچے میرے پاس دو بیڈروم تھے بیڈروم نوبر 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 نو بات جو ہے وہ چار فٹ نو انچ بھئی آٹھ فٹ آٹھ ہنچ کا اور پانچ فٹ کے اس کی ڈریسنگ پانچ فٹ بھئی چار فٹ نو انچ کی یہ چار فٹ نو انچ ٹھیک ہو گیا اور بیٹروم کی ویٹلیشن آپ کی چھے فٹ کے ونڈو آپ کی یہ یوز ہو جیگی جو پانچ فٹ کے گلی میں نے بیٹر دکھ چھوڑ گیا بیٹروم نمبر تھری کی بات کریں تو بیٹروم نمبر تھری بارہ فٹ بھئی پندرہ فٹ چھینج کا میرے پاس بیٹروم نمبر بھی لگ جائے گی ویڈیو کر پسندی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کمنٹ بھی بتائیں کہ پلان آپ کو کیسا لگا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ممٹی کے فلور کی بار ممٹی کے فلور پر چل جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے یہ جو نیچے جو سٹیپ آپ کے ٹوٹل آپ کاؤنٹ کر لیں اور یہ میرے پاس ادھر آ کے آپ کے اٹھارہ سٹیپ جو ہے وہ آپ کے مکمل ہو جائیں گے اور ادھر سے ہی آپ نے پھر نیچے کی طرف آپ نے فرسٹ فلور کی طرف چلے جانا ہے اب یہ ممٹی سیکنڈ فلور کی میں بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہو گئے سیکنڈ فلور میں میرے پاس دو کمرے آ جاتے ہیں بیک سیٹ پہ اور ایک میرے پاس بڑا سا بات آ جاتا ہے یہ کمرے آپ ایز اسٹور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مردی ہے کیونکہ آج کل ہم سولر سسٹم کا سارا سسٹم لگاتے ہیں تو سولر سسٹم رکھنے کے لیے پھر ہمیں ان کے بیٹری کا احتمام کرنا چاہیے وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے یہ کمرے جو ہے وہ آپ کے یوز ہو سکتے ہیں کمروں کا سائز بارہ فٹ بے چودہ فٹ کا دونوں کمروں کا سائز بارہ فٹ چودہ بارہ بے چودہ کا میرے پاس دونوں کمروں کا سائز آ جاتا ہے اور بات کی بات کریں تو چار فٹ نوچ بے دس فٹ چودہ فٹ کا میرے پاس بات آ جاتا ہے یہ کمرے آپ کے استعمال ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی گھر میں کوئی نوکر ملازم رکھا ہوئے تو ان کے لیے بھی یہ کمرے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ادھر آپ گول سیڑھی آپ لگا لیں ٹھیک ہو گیا اس ہیڈ پہ آپ گول سیڑھی لگا لیں تاکہ وہ جو ہے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں جو آپ اندر اپنے فیملی کے لیے ہیں تو یہ دو آپ کے کمرے اور ایک بات آجے گا اوپر یہ میرے پاس ٹیرس خوبصورت مانجے گا یہ ٹیرس کے سائز آپ چیک کر سکتا ہے اس سیڑ سے گیرہ فٹ چینج باقی بچتا ہے اس سیڑ سے آپ کا سولہ فٹ چینج اور اس سیڑ سے ساتھ فٹ تین انچ سولہ فٹ چینج سولہ فٹ نو انچ تیس فٹ تین انچ اس سیڑ سے پینتیس فٹ چینج مل یہ میرے پاس تھا آج کا پلان پینتیس فٹ بائی پینتیس فٹ کا پلان اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کمنٹ ملتا ہے پلان کیسا لگا باقی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کال لیں شکریہ